اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بینیمین وائس دیواریں اس نے کالی کر رکھی ہیں تم اپنے لادلے کو منع کیوں نہیں کرتے اسے سمجھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا بڑے میاں نے وقتی طور پر اہل محلہ کو سمجھا بجا کر تو بیج دیا لیکن وہ اسے شکاہ سے قدر نالان بھی تھے بیٹے کو سمجھایا یار باز آجا کیوں تو لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ہے اپنی پڑھائی پر دھیان دے اور اندہ شکاہت کا موقع نہ دینا بیٹے نے سر جکاہ کر تو سن لیا لیکن وہ باز رہنے والا کہاں تھا یہ آڑی ترچل کیریں تو اس کا شوق تھا اور شوق سے لا تلکی کون اختیار کرتا ہے پھر اس لڑکے نے باپ کا مان رکھتے ہوئے دیواروں کو کالا کرنا ترک تو کر دیا لیکن دیواروں کے علاوہ جو بھی کھالی جگہ ملتی وہاں چاک یا کوئلے سے کچھ نہ کچھ بناتا رہتا یوں یہ شوق پروان چڑھتا رہا سکول میں استازہ کی گھر مجودگی میں تختہ سیاہ پر چاک کی مدد سے وہ اپنے شوق کی تعمیل کرتا رہا کبھی ڈانٹ اور کبھی حوصلہ فضائی دونوں برابر ملتے رہے وقت گزرتا رہا منکتہ تاتی اور خوش نویسی کی مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا جو بھی لکھا ہوا یا بنا ہوا نمونہ دیکھتا اسے ہو بہو چاک کی مدد سے بنا لیتا تھا خوش نویسی کے قواعد یا خطوں کی پہچان تو اسے بالکل بھی نہیں تھی لیکن جیسا بھی مشکل سے مشکل خط ہوتا وہ اسے کاغذ پر اتار لیتا کوئی پوچھتا یہ کون سا خط ہے یا کون سا سٹرائل ہے تو وہ بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس باقاعدہ تعلیم تو نہیں تھی اور نہ ہی پہچان تھی کلاس میں سب سے پہلے آتا چاک سے تختے پرسیاہ پر اپنے مشک کرتا رہتا باقی ہم جماعتوں اور استاذہ کے آنے سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک مشک کر لیتا اور اگر کبھی ایک بار کوئی استاذ دیکھ لیتا تو حیران رہ جاتا کہ نو عمر اور نو عمود بچے کا اتنا عمدہ خوش خط ایستہ ایستہ اس کے مشک میں ککتگی تو آگئی لیکن باقاعدہ رہنمائی سے محروم ہی رہا سکول میں کوئی خطاتی کا استاذ نہیں تھا اور آرٹ یا ڈرائنگ کا استاذ اسے تھوڑا بہت سکھا تو دیتا تھا لیکن وہ لڑکا ان استاذوں سے زیادہ بہتر لکھ لیتا تھا چھوٹے چھوٹے مقابلے جیتا رہا محلے میں بھی بینر اور استعار لکھنے والے کی حیثیت سے پہچان بنوالی اسی دوران میٹرک کر لی اور آگے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو سکول جانا چھوڑ دیا برش اور انگ لیتا اور گلیاں محلوں میں نکل جاتا لوگوں کی دکانوں پر نام لکھتا بینر لکھتا اور چاند پیسے کماتا اس کام سے تسکین نہیں مل رہی تھی وہ اس کام کو اپنا اڑنا بچھونا بنانا چاہتا تھا لیکن اس سے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی سکول جب چھوڑ دیا تو وقت کے فراوانی بھی ہو گئی اور کام میں روانی بھی ہو گئی ایک دن اس سے کہیں سے ایک کتاب مل گئی جس کا نام تھا خوش خطی سیکھیں اور اس کتاب میں ارطو اور عربی کے خطوں کے متعلق معلومات تھیں جیسے برش کلم اور رنگوں کی بنیادی معلومات اس نے وہ کتاب حفظ کر لی اور خطوں کی شکلیں یاد کر کے ان کی مشک شروع کر دی ایک دن وہ بڑی کتابوں کے دکان میں گیا اور وہاں سے اپنے کام کے متعلق کسی کتاب کا پوچھا اسے کوئی خاص کتاب تو نہ ملی مگر عربی رسم کے الخط کے متعلق اسے ایک چھوٹا سا کتابچہ مل گیا اس نے وہی خرید لیا اب عربی تو وہ پڑ نہیں سکتا تھا لیکن عربی خطوں کے شکلیں اسے پتا چل گئیں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے وہ بڑی کمپنیوں اور اداروں کے کام کرنے لگا ایک دفعہ کراچی کے مصروف شائرہ پر وہ یوں ہی تاج کمپنی کا سائن بورڈ لکھنے میں مصروف تھا کہ ایک بڑی گاڑی اس کے بورڈ کے نیچے آ کر رک گئی اور گاڑی میں بیٹھے شخص نے اس سے نیچے آنے کا اشارہ کیا وہ نیچے آیا تو اس سے مخاطب ایک عربی شخص ہے اور عربی زبان سے تو وہ ناواقف تھا اس سے بڑی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی گاڑی بھی آ کر رکھی اس میں عربی شخص کے جاننے والے پاکستانی افراد تھے وہ نیچے اترے اور اس لڑکے سے کہنے لگے شیخ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سعودی عرب چلو اور وہاں جا کر اس کے لیے خطاتی کا کام کرو لڑکا کہنے لگا مجھے تو عربی بولنا اور لکھنا آتی ہی نہیں میں کیسے یہ کام کروں گا تو اس عربی شخص نے بتایا کہ تم جس خط میں یہ بینر لکھ رہے ہو یہ عرب کا مشہور کھاتے ہے اور اسے ہر کوئی لکھ بھی نہیں سکتا تم تو اسے کمال مہارت سے لکھ رہے ہو اور کہتے ہو میں لکھنا جانتا بھی نہیں وہ عربی سعودی سفیر کا دوست تھا وہ پاکستان سے ہونر مند افراد کو لینے آیا تھا اسے پاکستانی خطات لڑکے کا کام پسند آ گیا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا یوں گھر سے اجازت لے کر اس نے پاسپورٹ بنوا کر شیخ کے حوالے کیا اور چاند دنوں بعد وہ سعودی شہر ریاض میں بیٹھا بینر لکھ رہا تھا جب کام کرتے ہوئے کافی سال گزر گئے تو سعودیہ میں رہنے سے ایک تو اس نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی دوسرا تمام عربی خط اور رسم الخط میں تقریباً کمال درجے تک جا پہنچا اس کا کفیل اچھا آدمی تھا اور اس پاکستانی خطات کی بے پناہ عزت بھی کرتا تھا وہ اپنے کفیل سے اجازت لے کر کئی بار عمرہ اور زیارتیں وغیرہ بھی کار آیا ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے اس کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش مجھے موقع ملے اور مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے ہاتھ سے ایک تکتی پر ایسی خطاتی کروں کہ دنیا احران رہ جائے یہ خواہش لے کر وہ وہاں سے ریاض آ گیا کام کاج کرتا رہا وقت گزرتا رہا لیکن خواہش برابر پروان چڑتی رہی ایک بار اس نے کہیں سنا کہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ دنیا بار سے خطات حضرات کو دعوت ہے کہ وہ ایک مقررہ طریق پر ایک مقصود رسم القاتل میں ایک مقصود علبارت لکھ کا جمع کریں جو خطات اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطات مقرر کیا جائے گا اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے وہ وہاں گیا تو دیکھا وہاں دنیا بار سے ایسے ایسا خطات اپنا کام لے کر آئے تھے ان سب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی وہ گیا اور اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا نہ تو وہ معروف تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کام ایسا تھا جو مشہور ہو اور اوپر سے وہ کتابت کی جگہ سائن بورڈ اور بینر لکھنے والا اور پھر اہل زبان بھی نہیں اور یوں اسے حصہ نہ لینے دیا گیا اور وہ مایوس ہو کر ریاض واپس لوٹ آیا مقابلے کے ایک تتام کا وقت قریب تھا اور اس کی ایک بھی نہیں چال رہی تھی تقریباً اس نے دل چھوڑ ہی دیا تھا اس کی دکان پر ایک عربی شخص آیا اس نے کہا مجھے فلان سائن بورڈ کی تختیق خات سلس میں چاہیے اس نے لکھ دی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنے چاند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کرتا اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو اور میرے لئے کام کرو وہاں معاوضہ دگنا ملے گا اس لڑکے نے انکار کر دیا تو وہ عربی کہنے لگا میں ایک دکان مدینہ میں کھولنا چاہتا ہوں اگر کوئی دوسرا خطات ہوا تو بتانا جب اس لڑکے نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو مجھے کہنے لگا مجھے لے چلو میں وہاں کام کروں گا اسے ایک امید لگ گئی کہ شاید میرا وسیلہ بن جائے یوں وہ کسی نہ کسی طرح پہلے مہربان کفیل کو تقریبا ناراض ہی کر کے مدینہ منورہ چلا جا مقاولے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور نئے کفیل کے ساتھ کام کاج بہت زیادہ تھا دکان چھوڑ کا نکلنا بڑا مشکل تھا نیا کفیل اس کی کام سے حد درجہ خوش تھا اس جیسا کام تو سعودیہ میں کوئی دوسرا کرنے والا ہی نہیں تھا کفیل تو یوں تھا جیسے اس کا مرید ہو گیا اسے بہترین کھانے کھلاتا جب بھی ملتا اسے ہاتھ اور ماتھا چمتا غرض بڑی آؤ بگت کرتا اس نے ایک دن کفیل سے اپنا مدعوہ بیان کیا میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاتی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں میری کچھ مدد کرو کفیل نے اس کی بات مان لی اور اپنے جانے والا سے کہہ کلوا کر اسے کسی طرح اپنے مقابلے تک لے ہی گیا بڑی مشکل سے اس کا نام ریجسٹر ہوا اور اسے مقابلے کے لیے بطور نامونہ پہلے ایک عبارت لکھوائی گئی پھر اسے شریک کیا گیا یوں اس کی لکھی ہوئی تکتی اور اس مقابلے میں شریک ہو گئے مقابلہ ختم ہوا اور نتیج کے اعلان کا دن تھا دنیا بار سے ماہر استازہ کے درمیان اس کا کام کیا حیثیت رکھتا تھا بہرال مقابلے کے نتیجے کا اعلان اور خلاف توقع وہ دنیا بار کے ماہر خطاتوں کو پچھاڑ کر اول ہی نام کا حق در ٹھہرا امام الحرام اور جوری نے جب ان خطات کا نام اور ملک پوچھا تو کہنے لگا شفیق الزمان پاکستان سے پورے مجمع پر خموشی چھا گئی اور پورے عرب کے خطات ایک دفعہ حیران رہ گئے کیا جنبی نام اور غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت گیا اور وہ شخص جیتا جسے مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا یوں جناب محترم شفیق الزمان کی خوش نصیبی اور سہادت کے کہاں ایک تقسی لگانے کی خوش اور کہاں در و دیوار مدینہ منورہ کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطات مقرر کیا گیا ایسا ایسا وہ وہاں کے تمام خطاتوں کے استاد بن گئے آج سعودی عرب میں نصب صدی کے لگ بگ عرصہ گزرنے کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم در دیوار پر پچاسی فیصد کام شفیق الزمان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے حتیٰ کہ جس دروازے باب السلام سے داخل ہو کر اور جس مقام پر پہنچ کر سارا عالمی سلام روزہ خدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور سلام کی سعادت حاصل کرتا ہے ان تمام جگوں کو شفیق الزمان کے کلم اور برش نے مزین کر رکھا ہے ایک اجمی خطات المسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانا ایک موجزہ اور ایک سعادت سے کم نہیں آج حرم مکی کے امام حرم مدنی کے خطات سے ملنے میں سعادت اور فقر سمجھے ہیں اور ہرمین شریفین کے تمام خطاتی کے کاموں کے لیے شفیق الزمان سے مشافرت حاصل کی جاتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں سے ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی راہ کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اگر آپ نے میرا چینل بینی امین وائس سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ